ایسا ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ آپ کے دائیں بائیں میں نے کہا نا آگے بچے باہر کے دنے پوچھتے ہیں کہ ہم کسے بات کرنی ہے تو آپ کے پولٹیکل اسٹیبیلٹی بہت ضروری ہے کہ سیاسی استحقام ہو تو وہ کہیں کہ بات کس سے کرنی ہے لانگ ٹم پلیننگ ہے نا ابھی کارڈ کا جلاس ہوا یہ کارڈ کا جو آج کا جلاس تھا اس میں بائیڈن پریزیڈ بائیڈن تھے اس میں جو موڈریٹر کا کردار ادا کر رہے تھے وہ انتھینی بلنکن کر رہے تھے سیکرٹری خارجہ اور اس میں کیملا ہیریز بھی تھی جو ان کی نائب صدر ہیں اس میں جیک سلیون بھی تھے جو نیشنل سیکیوریڈی ایڈوائزر ہیں وہ بھی امریکہ میں بیٹھے تھے مکمل ٹیمز تھیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا لیکن کمال کی بات ہے کہ چین کا نام نہیں لیا کسی نے کسی کے موہ سے مجال ہے جو چین کا نام نکل ہو چائنا نہیں نہیں کسی نے چائنا کا نام نہیں لیا ایک بات لیکن اس میں بڑی انٹرسٹنگ سامنے آئی اور وہ بات یہ سامنے آئی کہ کوویڈ ڈیپلومیسی کا آغاز کوویڈ ویکسین ڈیپلومیسی کا امریکہ آغاز کرنے جا رہا ہے اس پورے خطے میں دو عرب ویکسینز جو ہیں وہ جانسن ان جانسن کی جو ہیں وہ دنیا میں امریکہ دے گا اپنی چائنا کی جو ویکسینیشن ڈیپلومیسی کو بیلنس کرنے کے لئے لیکن اس میں ایک عجیب انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ پیسے دے گا امریکہ اور جاپان ویکسین بنے گی انڈیا میں ٹھیک ہے لیکن اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا آسٹریلیا کیونکہ کئی موقع ایسے ہیں یعنی اگر پاکستان کے پاس آرہی ویکسین تو آسٹریلیا سے آرہی ہوگی بنے گی انڈیا میں اب وہ کس کی ہوگی وہ ہم تو آسٹریلیا سے لے رہے ہیں انڈیا بنائے گا آسٹریلیا کو دے گا پیسے دے گا امریکہ اور جاپان نہیں نہیں آسٹریلیا سیپٹیوٹ کرے گا پیاری بات تو یہ ہوگی دوسری بات جو ہے وہ ایسٹا زنکا ویکسین میں مزید گرپڑ ہو رہی ہے اچھا ووہ نے کلیر کیا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ بالکut سیف ہے اور ڈوزیز لگنی ہے لگنی ہے لگنی ہے لگنی ہے لیکن تھائیلینڈ نے اس کو سسپینٹ کر دیا بلغاریہ نے بھی کر دیا دو اور ملکوں نے کر دیا یورپ کے باقی ملکوں تھا ہولڈ کر دیا نہیں کیسز زیادہ ہیں لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو خود تھوڑا سا ایکسپینین کریں نا وہ ایک اس پر اسی تھیوری سے چل رہی ہے بے لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پروپرلی ویکسینیٹ ہو کے اور اس میں آپ سمجھیں کہ ایٹی نائن پرسنٹ لوگ ایسے ہیں ایٹی نائن ٹو نائنٹی پرسنٹ جو کہ ایک ہی ڈوز سے یعنی دو کے پاس ایک دو سے ہی ان کے اندر انٹی باڈیز بن گئی ہیں یعنی دو کی ضرورت بھی نہیں پڑی تو یہ بڑی کامیاب ویکسینیشن دے لگے سائیڈ ایفیکس کیو پر چونکہ بات چی چل رہی ہے یہ پاسپورٹ آگے پیچھے ویکسین پاسپورٹ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایسٹرازنکا کو روک دیا ہے تھائیلنڈ نے بھی وہاگ گیا ہم نے بھی دوسری باب یہ جو ایشو ہے اب کے افغانستان میں انڈیا میں کوڈز کی سٹارٹ ہوتی ہے اور جو کورٹ کا اجلاس ہے براہ راست پوری دنیا پر اس کا اثار ہے پوری دنیا میں اثار اس لیے کہ پہلا پریزیدنٹ بائڈن کی جو پہلی کانوفرنس ہے پہلا انیشییٹیو ہے پہلا ان کا جو اقدام ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے سیننے کہہ رہا ہے Quad Alliance of US, Japan, India and Australia is part of Biden's plan to contain China But some experts aren't so sure ٹھیک ہے اچھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان ٹائمز کہہ رہے ہیں کہ Quad O's its revival to President, she's fortress China doctrine اچھا لیکن بات یہ ہے کہ نام نہیں لے رہے ہیں چاروں رہنماؤں نے نام لینے سے گریز کیا ہے اچھا اور ان کو سمجھتے ہیں اور اب ایشو وہاں پہ ایک دو اور ایشو ڈسکس ہوئے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یعنی بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک تو ویکسین آگئی ایک جو چیز ہے جو جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور وہ آج ان کے ایجنڈے میں آگئی وہ نے کہا ہے ایشیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے کہ Quad Titans Rare Earth Corporation to Counter China اب یہ ایک دنیا میں سیکیورٹی کا ایک بڑا concern جس کو ہم Rare Earth Metals کہتے رہے ہیں اور یہ جناب یہ آگیا Quad نے ٹائٹن کر لیا ہے چاروں رہنماؤں نے بات کی ہے کہ Rare Earth جو میٹلز تھے جو میں نے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیتھی ہیں تلاش جاری ہے ان کی دنیا بھر میں کم ہو رہے ہیں ان کو ہم نے چائنہ کے پاس چونکہ 80% control کیسے کرنا ہے اس کا براہراز پاکستان پہ اثر پڑنے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکلز یہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں انڈیا کا انٹرسٹ کم ہو انڈیا اور پاکستان کی دوستی ہو جائے اور یہاں پہ جو یہاں پہ اس خطے میں جو ملک آپس میں تناؤں میں ہیں وہ آپس میں ان کی دوستی ہو جائے مثال کے طور پہ بنگلہ دیش جو ہے وہ جا رہے ہیں غالباً میرا خیال ہے پریزنٹ مودی شاید دورہ کریں کچھ دنوں میں اطلاع آ جائے ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے مودی صاحب بنگلہ دیش کا دورہ کریں تو بات یہ ہے کہ امریکلز پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے درمیان ٹنشن کم ہو انڈیا اور نیپال کے درمیان کم ہو نیپال اور جو ہے وہ بھٹان کے درمیان کم ہو بھارت اور میامار کو بھی ڈسکس کی پہ کرنا کیا ہے اس میں کوارڈ میں میامار کا نامی نہیں بس بتا نہیں کیا میں اس کوارڈ کو سنجیدہ نہیں لے رہا ہو سکتا ہے کوارڈ سے یہ نہ کوئی ارگنیزیشن ہے نہ یہ کوئی اتحاد ہے اس کا مقصد کو ہے وہ چائنہ کو کنٹین کرنے چائنہ کا نام آپ لے نہیں سکتے اچھا اس میں میری ٹائم سیکیورٹی میری ٹائم سیکیورٹی کنسان ہے اس وقت امریکہ کا میری ٹائم سیکیورٹی کے اندر جو ہے وہ جاپان میری ٹائم سیکیورٹی پہ آتا ہے تو ان کے جزائر باقی آسین کنٹریز بھی تو ہیں ہر کوئی پھٹانی لینا چاہ رہا فلپین کا ہیوی جزائر پہ تنازیہ وہ لڑائی میں نہیں پڑنا چاہ رہا ہے اسی طرح سے سنگاپور پہلے آ گیا تھا اس کے بعد الگ ہو گیا یہ نہ ارگنیزیشن ہے نہ کوئی الائنس ہے تاثر ہوئے انڈیا میں اور باقی لوگوں میں کیونکہ امریکہ اور چائنے ڈبل کروس تو نہیں کر رہے کیونکہ اگر یہ میٹنگ چائنہ کے خلاف ہو رہی ہے تو پھر الاسکا میں میٹنگ کیوں ہو رہی ہے ٹو پلس ٹو امریکہ اور چائنہ کیوں مل رہے ہیں الاسکا میں دیکھیں نا یا تو آپ جنگ میں اب یہ اتنا کمپلیکس پڑا ہے کس کمپلیکس پڑے میں جا کے چاروں نے اچھی یہ دیکھیں نا یہ ان کی تحصیریں ہیں ابھی جو آن لائن ہوئی ہے نا اس میں حسیلیہ سے بھی ہیں اس میں مودی صاحب بھی ہیں اس میں وہ بھی ہیں اس میں وہ بھی ہیں اس میں وہ بھی ہیں کہ مسئلہ یہ کہ کرنا کیا ہے اگر آپ انڈیا کو اصلہ دیتے ہیں تو اصلہ اب ڈرونز دے رہے ہیں ایک منٹ کس کے خلاف اضطمال ہوں گے چائنہ کے خلاف تو چائنہ پھر اس کے بعد اصلہ کس کو بات یہ ہے کہ آپ یہ عجیب قسم کی جنگ ہے یہ انڈیا کا ایشو نہیں ہے یہ پوری دنیا کا ایشو ہے کہ آپ نے کمرشل بنیادوں معاشی بنیادوں میں ان کے ساتھ رہنے ہیں اچھا ہواوے کو بھی بلوک بات کریں نا پاکستان کے پورے پریکشن آنے والے ہیں 5G کے والے سے 5 و 6G کے والے سے یہ استحقام نہیں آئے گا آج کے ایونٹ سے سیاسی طور پر کل پرسوں ترسوں پھر بات کریں گے اس کے اوپر روز بہت زیادہ پاکستان کی سیاست پر کرتے ہوئے نہیں سوائے اس کے کہ آج کے جو سینٹ میں جو کچھ ہوئے اوپوزیشن کی پی ڈی ایم کی اور جو سیاسی معاشر پہ ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں استحقام نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا ڈاکٹ سو بریک لے لیتے ہیں واپس آگے ہیں اور نہ ہی وہ بلکہ تلقیہ بڑھے گی اور یہ لانگ مارچ کی طرف جا کے اب یہاں پر سیاسی طور پر کیسے عمران خان صاحب اب لانگ مارچ سے اور اس سے پہلے جو واقعات ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں جلد الیکشن جانے ایسی بھی کوئی بات چلی تھی راستہ اوپس آگے ہیں اوپس آگے ہیں اوپس آگے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں راجو پرویجر شیف کہہ رہے ہیں اسمیڈی توڑنے کا سوچ رہے تھے بہرحال میرا خیال میری خبر کچھ ہو رہا ہے اوپس آگے ہیں ٹھیک ہے ناظرین ایک بریک ویلکم بیک ناظرین جی روٹ سب سینٹ انتخابات کے حوالے سے آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسے استحقاب آپ نہیں دیکھ رہے ہیں استحقاب اس کے نتیجے میں نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی بات سی تھی کہ مولانا فضل الرحمن صاحب اور نواز شریف صاحب